ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے شاویر جعفری اور ان کی وائف آئیشہ بیک کو سر اہم رومانس کرتے ہوئے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا سوشل میڈیا پر شاویر جعفری اور آئیشہ بیک کی محبت سے بھرپور تصویریں شیئر کرنے پر اعتماد ملیا جا رہا ہو اور لوگ اسے فہاشی کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس شاندار اور دلکش جوڑے کی شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی انتہائی دلکش انداز میں ہوئی جو کہ لوگ بہت ہی عرصے تک بھلا نہیں پائے ان کی شادی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز جلد ہی شوشل میڈیا پر گردش کرنی لگیں اور لوگوں نے اس جوڑے کو پسند کیا شاویر جعفری نے ہمیشہ اپنی شاندار اور دل جیتنے والی زبان ویڈیو کے ساتھ اپنے کردار کو بلند کیا اور وہی ہیں جس نے زیاد علی کے ساتھ تعبون کے بعد اپنے بے نام اور شورت حاصل کی ان کی استقبالی تقریب بعض وجوہات کی بنا پر متنازعہ بن گئی ٹھیک ہے اس ورعام اور کچھ وجوہات کی بنا پر ان پر تنقید کر رہی ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاویر جعفری کی اپنی بیوی کو چومتے ہوئے اس تصویر کو دیکھیں بلکل واضح ہے کہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں شوشل میڈیا لوگ مدہ ان کی پرستاروں کو ان کے خاطر میں لانے کا موقع نہیں چھوڑ رہے اس قسم کے مواد کو فروغ دونے پر انہیں تنقید یا نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیشہ بیگ اور شاویر جعفری زیادہ تر یہ تصویر شیئر نہیں کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر ان ٹرولرز پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اپنی زندگی سے بس لفت اندوز ہوتے رہتے ہیں ہم واقعی ان کے تعلقات اور کیمسٹری سے محبت کرتے ہیں شاویر اور آئیشہ کی محبت کی کہانی کسی بولی وڈ فلم کی لو سٹوری سے کم نہیں ہے آئیشہ اور شاویر کا رشتہ ختم ہو گیا اور پھر آئیشہ تین ماہ بعد دوبارہ شاویر کے پاس آئی یہ واقعی اس کی محبت تھی جس نے انہیں جوڑ کر رکھا یہاں ہم ان صداروں کو کچھ اور ایتریل اور بقاعدہ تصویر دکھا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کے لئے اللہ حافظ